پاکستانی سیاست میں شرافت امانداری اور عوامی حقوق کے لیے قربانیاں دینے والے سیاستان تھے ہی کتنے اب میراج محمد خان بھی نہ رہے ساٹھ کی دہائی میں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے طبقاتی نظام کے خلاف جدوجہد کرنے والے میراج محمد خان ایوبی عامریت کے خلاف طلبہ کی جدوجہد کا استعارہ تھے وہ نسف پاکستان کے مرکزی صدر رہے پیپلز پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے پارٹی کی پہلی حکومت میں وزیر مملکت بھی رہے مکار علی بھٹو نے میراج محمد خان کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا بھی اعلان کیا تھا پیپلز پارٹی میں جاگرداروں اور سرمایہ داروں کا اثر بڑھا تو میراج محمد خان نے بطور اعتجاج پارٹی چھوڑ دی وہ ہمیشہ بائے بازو کی سیاست سے منسلک رہے پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد انہوں نے قومی محاذ آزادی کے نام سے اپنی جماعت تشکیل دی جب ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد زیا عامریت کے خلاف جمہوری قوتوں کا اتحاد ایم آر ڈی بنا تو میراج محمد خان نوابزادہ نصر اللہ کے ہمراہ اس تحریک بحالی جمہوریت کے صفحے اول کے قائدین میں سے تھے میراج محمد خان کو پسے ہوئے طبقات کی ترجمانی کی پاداش میں کئی بار قیدو بند کی صحبتیں برداش کرنا پڑی مگر ان کے پائے استقلال میں لگزش نہ آئی وہ مختصر عرصے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹی جنرل بھی رہے میراج محمد خان معروف صحافی اور رہنوا منحاج برنا اور شاعر ویحاج محمد خان المعروف دکھی پریم نگری کے چھوٹے بھائی تھے میراج محمد خان کی نماز جنازہ کراچی ڈیفینس کی سلطان مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ادا کی گئی